بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت جلد کسٹمرز کو پوزیشن دی جائے گی پرگلوبیسٹی دینہ میں کشادہ سرکیں پارک اور بہت جلد جامعہ مسجد سلیم کی تعمیر کھیل کے گراؤنڈ خوبصورت پہاڑوں میں ہوادار ماحول میں پرسکون زندگی گزارنے کے لئے پرسکون ماحول جہاں مستقبل میں شاپنگ مال کھیل کے گراؤنڈ انٹرنیشنل لیول کے سکول کالج بیترین سبتال کے علاوہ ذریعات زندگی کے تمام طرح سہولیات پرام کرنا ہماری اولین ترجیح ہوگی کسٹمرز ڈیلر کے تعاون سے یہ ایک راول پینڈی اٹویسن کی بیترین ہاؤسنگ سوسائٹی ہوگی جس میں چوپس کھنٹے بیترین سیکیورٹی ہوگی ہر کسٹمر کو یہ تمام طرح سہولیات میں اثر ہوگی علاوہ ازین پرگلوبیسٹی دینہ میں جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس کی میں خود نکرانی کری ہوں سی ایو پل گلوبیسٹی دینہ میڈم ناس ملک خبر شاہ میں کہتے ہیں کارا سے ڈسٹک رپورٹر حسن جنید کی رپورٹ کے مطابق پولیس مقابلہ ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار دو افرار تھانہ ایڈویزن کے علاقہ میں پولیس مقابلہ تین مسئلہ ڈاکووں امیر کالونی سے ایک شہری موٹر سائیکل نگتی لے فرار ہو گئے تھے اتنا ملتے ہی ایڈویزن پولیس فوری موقع پر پہنچ گئی ڈاکووں نے پولیس کو دیکھتے ہی مختلف اطراف سے فائرنگ شروع کر دی پولیس نے فاسد خود اختیار کے تحت جواب بھی فائرنگ کے جس کے نتیجہ میں ایک خطرناک ڈاکو اپنے ہی ساتھوں کے فائرنگ سے زخمی جبکہ دو فرار ہو گئے درانے واردہ چینی گئی موٹر سائیکل نگتی اور گھڑی برامت فرار ڈاکووں کی تلاش کے لیے پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا پولیس کی بھائی نفری موقع پر موجود علاقے میں سرچ اپریشن جاری فرار ڈاکووں کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل خطرناک زخمی ڈاکو کو برائی علاج معالجہ سبتار منقل کر دیا گیا برشامی کرتے ہیں اکارا سے زخمی حلق میں پکڑے جانے والے ڈاکو کی شناکت ہو گئی اکارا زخمی ڈاکو بلال احمد والد عبد الرشید سکنا ساہیوال اکارا پکڑے جانے والے ڈاکو نے گزشتہ تینوں پولیس کانسٹرپل پر فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا تھا پاکستان مسلمی کے لاہور کے جنرل سیکٹری اور دیسی کشتی پاکستان کے چیئرمین ندیم پہلوان نے سابق مشہیر وزیر آسم اور سابق لارٹ میئر لاہور فاجہ احمد حسان سے ون ٹو ون ملاقات کی ملاقات میں تیس سالہ پرانی یادوں کو پھر تازہ کر دیا دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ملک کی سیاست اور دیگر احمد امور پر بات جیت ہوئی ندیم پہلوان اور خواجہ احمد حسان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں پاکستان کے بہترین مفات مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان مل کر چلنے پر اتفاق ہوا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکٹری او دیسی کشتی پاکستان کے چرمین ندیم پہلوان کا کہنا تھا کہ ان کے خواجہ احمد حسان سے تیس سالہ پرانی رفاقت ہے اور آج کی ملاقات کے اس تعلق میں مزید وسط پیدا ہوگی دسٹرک ریپورٹر کاشیو جبار کے مطابق لیا بیستمبر چائنہ نمک فروختانے والوں کے خلاف پنجاب پورٹ آتھورٹی کا کریک ڈاؤن ڈیپٹی ڈریکٹر لیا وکار الحسن بوتلا کی سربراہی میں چار کریانہ سٹورز کی چیکنگ ایک من ممنوع چائنہ سال تلف فوڈ بزنس ملکان کو باست ہزار روپے کے جنرل آئیت کاروائیاں فتح پورٹ، ٹاور، بازار، کلو مارکیٹ میں کی گئی ڈی جی پنجاب پورٹ آتھورٹی بابندی کے باوجود چائنہ نمک کی خلید و فروت کی جارہی تھی محمد عاصم جوے چائنہ سال تلف کر کے ملکان کو بھاری جنرل آئیت کر دئیے گئے ڈی جی پنجاب پورٹ آتھورٹی چائنہ نمک کے استعمال سے ہائی بلر پریشر جیسی محلک بیماریاں جنم لیتی ہیں پنجاب بھر میں چائنہ نمک میں مکمل پابندی آئیت ہے ڈی جی پنجاب پورٹ آتھورٹی خبرشاہ میں کہتے ہیں سانگر سے ہمائن نمائندے جوے دکبال کی رپورٹ کے مطابق محکمہ اطلاعات حکومت سانگر حکومت نے آبادی پر قابو پانے کے سلسہ میں ایک نئی سلف انجیکشن ڈیپو کے نام سے متعارف کرائی ہے جو ہر تین مہینے کے بعد خواتین کو لگائی جائے گی اگر کسی خاتون کو انجیکشن کی وجہ سے کوئی مسائل پیش آئیں تو وہ خاندانی منصوبہ بندی کے دیگر طریقے استعمال کر سکتی ہیں اس حوالے سے ڈیپری کمیشنر سانگر ڈاکٹر عمران الحسن خواجہ کی زیر سدارت محکمہ بحبود آبادی سانگر اور دیگر مطلقہ غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندوں کا ایک اجلاس آج ان کے دفتر میں مناقض ہوا اجلاس میں پاپولیشن ویلفر آفیسر سانگر شہاب الدین میمن نے محکمہ بحبود آبادی سانگر کے کارگدگی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی جبکہ نئی سیلف انجیکشن کے بارے میں اگاہی فراہم کرنے اور اس پر عمل درامت کرنے والی گیر سرکاری تنظیم آر آئی زیٹ کے صوبائی کارڈیونیٹر اشفاق علی نے بتایا ہے کہ نئی سیلف انجیکشن خواتین کی اپنی مرضی پر منصر ہے کہ وہ اسے لگوانا چاہتی ہیں یا نہیں اور یہ انجیکشن ہر تین مہینے کے بعد سال میں چار بار لگائی جائے گی حاصل پور سے ہمارے بیورو چیف یاکوبرزہ کی رپورٹ کے مطابق حاصل پور ڈیپٹی سپریڈنٹرن پولس سرکل حاصل پور جان محمد سلیم اختہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ دو روز قابل تھانہ صدر کی حدود ایک سو اٹھانوے مرابط سے ترتالی صدد بکریان چوری ہو گئی تھی جس پر پولس تھانہ صدر نے سید احمد والد غلام فرید کی مدیعت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا اور چوری ہونے والے جانوروں کی برامدگی کے لیے ایسے چوتھانہ صدر حسین فیروز راو کی نگرانی میں اے ایس آئی محمد صادق اور اس کی ٹیم نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے تحریک شروع کر دی اور ارتالیس کھنٹوں کی جدوجہد کے بعد جدی ٹکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے ترتالیس عدد بکریان برامد کر کے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا اور مزید تفتیش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ برامر شدہ بکریان مالک سعید احمد والد غلام فرید کے حوالے کر دی گئی ہیں بکریان ملنے پر اہلی علاقہ اور مالک سعید احمد نے ڈی ایس پی سرکر حاسپور جام محمد صلیم اختر ایسے چوتھانہ صدر حسین فیروز راو اے ایس آئی محمد صادق اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا اور توکہ کیا ہے کہ ایسے ہی اگر ہر کیس پر توجہ دی جائے تو ہر کیس کو سیریسلی لیا جائے علاقے میں کرائم کی شرعہ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن افسوس پولیس میں چھپی چند کالی بھیڑے بھی موجود ہوتی ہیں جو پولیس کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں آلائے کام کو ان کا نوٹس لینا چاہیے خبر شامی کرتے ہیں ہب سے ناظر بلیدی کی رپورٹ کے مطابق اسسسنگ میشنہ ہب کا لیویز اور ٹرافک پولیس کے امراض شہر کے مختلف بزاروں کا دورہ گرام فروشی اور تجاوزات پر متعدد دکاندار کو لاک اپ کر دیا بعض دکانیں سیل بھی کر دی مین آر سی ڈی روڈ پر نجائز تجاوزات کے خلاف کاروائی بھی عمل ملائی متعدد دکانداروں پر تجاوزات قائم کرنے اور نجائز منافع ہو رہاں پر ہزار روڈ پر جنمان نے آئیت کیے گئے اسسنگ میشنہ امیر حمزہ بلو شہر سے تجاوزات کی خاتمے اور اشیاء خردنوش کی قیمتوں کو مستحقیم رکھنے اور گرام فروشی کی روک تھام اور عوام کو رلیف رہم کے حوالے سے کاروائیوں کا سلسلہ جائی رکھے ہوئے ہیں جو میں رات کے روز ہب شہر کے مختلف بزاروں کا دورہ کیا اس دوران نجائز منافع ہو رہی اور تجاوزات قائم کرنے پر متعدد دکانداروں کو لاک اپ کر دیا گیا اسسنگ میشنر امیر حمزہ بلو نے ٹرافک کی روانی میں رکاوٹ کے سبب نجائز تجاوزات کے خلاف کاروائی بھی عمل ملائی اس دوران انہوں نے دکانوں کے سامنے قائم کیے گئے تجاوزات کو خوری ختم کرنے کے حکمہ دیئے اور متعدد دکانداروں پر ہزاروں روپے جرمانے بھی آئی تھیئے شیرگر سلحاج عبدالجبار بھٹی کی رپورٹ کے مطابق سابق ایم این اے سپیشل ایسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر حاجی راو محمد اجمل خان راو ساد اجمل خان برسٹر راو فہد اجمل خان نے لیسکو کے چیف ایگزیکٹیف انجینئر شاید حیدر انجینئر رانا ایرفان وسود ایس ای فورت سرکل اکارا انجینئر حماداللہ برو ایڈیشنل ایس ای لیسکو نے سینکرو امائدین علاقہ کے ہمراہ قلعہ دی پالپول فیڈر پھلرون کمبو فیڈر نہرہ والی فیڈر بھائی راو کے فیڈر بھیک وقت چار فیڈرز کا بقائدہ اقتطا کر دیا اس موقع پر حاجی راو محمد اجمل خان سابق ایم این اے راو ساد اجمل خان برسٹر راو فہد اجمل خان شاہد حیدر چیف نے خطاب کے بعد شیرگر پریس کلاب ریجیٹر کے صدر ڈاکٹر محمد عبداللہ بھٹی سے گفتبو میں کہا کہ ایلیسکو میں انتہائی جدید اصلاحات کا نفاظ کر دیا ہے جس سے اب 99 فیصد مسائل کا حل گھر کی دہلیس پر آن لائن ہو چکا ہے میٹرز کی تبدیلی اور نئے میٹرز کی تنصیب بھی اب بائی نیم آن لائن ہے اور بیلنگ کو جر سے اکھار پھینکنا ہے زیادہ فاصلے والی لائن پر اب مزید نئے فیڈرز اور گرڈ سٹیشن بنائیں گے والٹیج کی کمی ختم ہو گئی ہے لوڈ شیئرنگ پر بھی کابو پا چکے ہیں اس کے علاوہ تمام آفیسز کو آن لائن کلیٹ کیچیریوں کا پابند کیا ہے جس کے دورست نتائج برامد ہو رہے ہیں اس کے علاوہ گراس روٹ لیول پر جا کر کرپشن کے خاتمہ کے لیے عمل اقدامات کیے ہیں حاجی راو محمد اجمل خان اور شاہد حیدر چیف نے موقع پر مجود صارفین اور شیئریوں کے مسئل کا موقع پر حل بھی کیا فیڈرز کے استعمال کی تقریب کھلی کے چیئری میں تبدیل ہو گی جس سے شیئریوں نے استفادہ کیا خبر شرامی کہتے ہیں دونگا بونگا سے ہماری نمائندہ افتاب احمد بہر کی رپورٹ کے مطابق دونگا مریم نواز شریف کے وزن کے مطابق ڈی سی بھاونگر کی ادایت پر منسبل کمیٹی کے چیف آفیسر نوان سرور نے شہر کے صفائی مہم کا آگاز کیا اس مہم کے تحت شہر کے تمام گلی محلوں میں عرصہ دراز سے پڑھ ہوئے کھوڑا کرکر کے ڈھیر اٹھا دیے گئے ہیں نوان سرور نے بتایا ہے کہ اس مہم کا مقصد شہر کو صاف سترا اور صحت مند ماحول فراہم کرنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ صفائی مہم کے دوران منسبل کمیٹی دونگا بونگا کے عملہ نے دن راوت محنت کی اور شہر کے مختلف علاقوں سے کھوڑا کرکر کو ٹکانے لکھا ہے شہریوں نے اس اقدام کوس رہا اور کہا ہے کہ اس سے نہ صرف شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے بلکہ صحت کے مسائل بھی کم ہوں گے انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ صفائی مہم مستقل بنیادوں پر جائے رہے گی تاکہ شہر ہمیشہ صاف سترا رہے ڈی سی بھاونگا نے بھی اس مہم کے تعریف کی اور کہا ہے کہ مریم نواز شریف کے وزن کے مطابق شہر کی صفائی اور خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے آئل ٹینکرز آنر ایسوسیشن کے چیئرمین نے پی او ایم اے انرجی کے آفیسر کے خلاف وزیراسم کو شکایت خط لی دیا آل پاکستان آئل ٹینکرز آنر ایسوسیشن کے چیئرمین نے ختمے پی او ایم اے انرجی کے آفیسر کے کرپشن کی تفصیلات بتا دی انرجی کمپنی نے اگر اپنے کرپٹ آفیسر کو نہیں ہٹایا تو پھر کمپنی کے ہیڈ آفیس اور کمپنی کے ڈپوز کے سامنے احتجاج کیا جائے گا خط کا مطن مسید کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں جمن پتافی آل پاکستان آئل ٹینکر آنر ایسوسیشن کے چیئرمین نے پی او ایم اے انرجی کے آفیسر کے خلاف وزیراسم کو شکایتی خط لکھ دیا آل پاکستان آئل ٹینکر آنر ایسوسیشن کے چیئرمین نے ختمے پی او ایم اے کے انرجی کے آفیسر کی کرپشن کی تفصیلات بتا دی آل پاکستان آئل ٹینکر آنر ایسوسیشن کے چیئرمین میر شمس شوہانی نے پی او ایم اے انرجی کے آفیسر کے خلاف وزیراسم کو خط لکھ دیا آل پاکستان آئل ٹینکر آنر ایسوسیشن کے چیئرمین نے ختمے پی او ایم اے انرجی کے آفیسر کی کرپشن کی تفصیلات بتا دی خط کے مطلب میں لکھا ہے کہ ٹرانسپورٹ برادری جو کے پہلے سے ہی بہت مسائل کا شکار ہے مگر باوجود مشکل حالات کا ٹرانسپورٹ برادری نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں لیکن ٹرانسپورٹروں کے بے شمار شکایت موصل ہونے کی بعد بھی حکم بالا اور مطلقہ اداروں سے شکعت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ایک افیسر فیاد خان جو اس وقت پی او ایم اے کے انرجی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے یہ افیسر پہلے کمپنی کی لوڈنگ کو اپنے منپسند ٹھکے داروں کو دے دیتا ہے اور پھر اسی ٹھکے دار کے ساتھ مل کر غریب گاری مالے مکان کو لوس کے قرائے پر مال اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے اور روبیٹ کے کیش کا شکل میں مخصوص ٹھکے داروں سے وصول کرتا ہے مسکرہ افیسر کے مختلف او ایم سی کے پمپوں پر خالی کرواتا ہے جو کہ او جی آر کے قانون کے مطابق بالکل غر قانونی ہے ہمارے مالک مکان گاریوں بطور سٹورج استعمال ہوتی ہے لیکن کئی دنوں تک گاریاں خالی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے شوٹریج کی صورت میں مالی گاری مالک مکان کو نقصان پہنچاتا ہے مسکرہ افیسر فیاض خان اور مافیا کی کافی پرانا تعلق ہے اس سے پہلے بھی فیاض خان بائیکو کمپنی میں ملازمت کرتا تھا جہاں اس سے اس کو ذاتی فائدہ کی عوض بائیکو نقصان پہنچانے اور مالی ضابط گیوں اور کرپشن پر نکالا گیا ہے مگر اکثر اور سوخ استعمال کر کے اور کمپنی تی یو ایم اے کے انرجی کے ایک سینئر پوزیشن پر واپس آگیا ہے اور مارکٹ میں اپنی لوٹ مار دوبارہ شروع کر دیا ہے ہمارا تمام ذمہ دارہ اداروں سے گزارش ہے کہ اس کرپٹ افیسر کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اور اس کی کروڑ روپے کی غر قانونی احساسوں کو بھی تحقیقات کی جائے ہماری انرجی پی ایو ایم اے کے مالک سے بھی درخواست ہے کہ فل فور اس کرپٹ افیسر شاہد خان کو نوکری سے برخواست کیا جائے جو کہ کمپنی کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے اپنے بیان میں امیر شمس شوانی نے کہا کہ ہماری گاری مالکان سے اس وقت سنگین مشکل مالی حالات کا باوجود بھی ملک بھر میں تیل کی تحصیل جاری رکھی ہوئی ہے ہماری درخواست ہیں تمام متعلق فون سے ہیں کہ ہمارے اس مسئلے کو حل کیا جائے با سورت دیگر ہم پی ایو ایم اے انرجی کے ہیڈ آفیس کے سامنے اور ڈپوز کے سامنے احجاجی کریں گے اور پی ایو ایم اے کے انرجی کے سپلائی بھی رکیں گے جس کے تمام تر ذیمہ داریاں اس کرپٹ افیسر و متعلقہ انظامیاں پر آئید ہوگی کرتے ہیں زیلہ صحبت پور بلوچستان سے ہمارے اون نیوز ٹی وی چینل کے بیورو چیف جعفر خان بلوچ کی رپورٹ کی مطابق نصیر آباد ویزن میں پانی کی کمی کے شکایت اور والخصوص مختلف کے نالوں میں سندھ کی جانب سے بلوچستان کو ڈیو شیئر کی ادم فراہمی کے مثال کے پیش نظر عرصہ وابٹا اور نیس پاک کی ٹیکنیکل ٹیموں پر مشتمی ٹیم نے پیٹ فیڈر اچ اور مانجوٹی کے نالوں کا جدید ٹیکنولوجی ٹیلی میٹری سسٹم کے ذریعے ڈسچارٹ لیا اور ویلاسٹی چیک کی اس تمام تر عمل کا اہم اقصر صوبہ کے درمیان پانی کی تقسیم کے حوالے سے پائی جانے والی بدعتمادی کے خواب میں اور شفافت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ٹیلی میٹری پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے اس سے پانی کی تقسیم کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس تمام تر عمل کی نگرانی کے لیے عرصہ زشان ریاض عزیز سینئر سسٹم اینالیسٹ وسیم حیدر اکسین وابٹا عبدالمجید پروجیکٹ ایڈوائزر نسباق عبدالفتہ میمن اکسین آپاشی سکھر کمر ساجی سینئر انجینئر اسامہ ارشد جونئر انجینئر نسباق مانس رشید محمد روید دار جبکہ اس موقع پر عابد علی کوسا ایس ڈی او ایڈگیشن سب ڈیویزن حیر الدین ڈرینج کنال محمد زمان سینئر ٹیکنیشن آپریٹر عبداللطیف کنرانی سینئر دروغہ نور محمد بروہی دروغہ شاہی کنال عبداللطیف گاجانی گیٹ آپریٹر شاہی کنال دیگر عملہ مجود تھے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جب بلکل بات کرتے ہیں تحیم پار کی جس کے اونر حاجی خوشی محمد جو ایک دریادل اور رحمدل آدمی ہے اور جو حق دار ہیں ان کی امدات بھی کھلے دل سے کرتے ہیں مزید بتا رہے ہیں بیرو چیف آن نیوز لاہور رانا شہزاد کیسر سے جی شہزاد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی سنہ یہاں میں آپ کو بتاتا چلو میرے ساتھ مجود ہیں تھیم پارک کے اونر جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور لوگوں کی بچیوں کی شادییں بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے دیئے ہوئے مال سے بہت سا خرچ کرتے ہیں میرے ساتھ مجود ہیں حاجی خوشی محمد مزید ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم جی دیوالیکم اسلام علیکم جی آج صاحب کیا کہیں گے یہ جو لوگوں سے مطلب سنا آپ اللہ کی رضا کے لیے ماشاءاللہ لوگوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا آپ ماشاءاللہ پہلے تو آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں کہ آپ نے چلو ہمیں بھی اس قدر سمجھا کہ آپ ہم بھی انٹریو کے جیسے آپ ہماری قات بان گئی انٹریو کے جیسی لیکن یہ بہت اچھا سوال کیا اللہ کے ساتھ کوئی بھی کاروبار کرتا ہے اللہ اس میں دن دگنی رات چگنی ترقیت آف رماتا ہے اسی نیز سے ہم جو ہے نا اللہ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں دس دنیا ستر آخرت یہ جو لیڈیز کو راشن ملتا ہے اور جو یہ لیڈیز کو شادیوں کے لیے جہیز ملتا ہے اس میں پیٹی سیٹ ہوتا ہے دو چار پائیں ہوتی ہے اس کے لیڈا جو ہے ہسپیٹل ہے ماشاءاللہ بارہ بیڈ کا چودہ بیڈ کا ہسپیٹل ہے مراحیات میڈیکل ہے جو کہ پرچی بھی فری ہے اور میڈیسن بھی فری ہے اور وہاں پہ ایم بی بیس ڈاکٹر بیٹھتے ہیں جو ماشاءاللہ جن کا داد داد سال تو یربہ ہے تو وہ بھی ویل فیر کا کام ہے اور تیسرا نمبر ہے جو راشن کا ہے وہ وہاں پہ انشاءاللہ ہمارا پوری سٹی میں جو ہے نا وہ چلتا ہے کہ ہم صبح لنگر پکا دیتے ہیں اور جو بھی چاہے جہاں سے بھی لوگ آئیں وہ کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں یہ پانچ چھے چیز ہوتے ہیں جو ویل فیر کے کام ہیں اس کے لیے جو بیواز ہیں جن کا میاں فوت ہو جاتا ہے ان کو ہم جو جیتے ہیں وہ پلاڑ دیتے ہیں ان میں کس میں کم کر دیتے ہیں یا ان کسے ڈوانس نہیں لیتے جتنی وہ کس سفورڈ کر لیں اتنی کرتے ہیں تو یہ ہیں ویل فیر کے پانچ سات کام اگر آپ یہ جو ہے نا ان کا اللہ ہمیں صلح دے گا اور دے بھی رہا ہے ماشاءاللہ تو اگر آپ کی نظر میں بھی کوئی ہو مارا آدمی جس نے گھر لینا ہے یا جو اس کا راشن نہیں لگا اس کے بیوہ ہیں اس کا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کا راشن لگ سکتا ہے اور جو اس کی شادی ہو نہیں ہے اس کا باگ ہے مارا ہے پہنے ہے والد والدہ بھی ہو زندہ بھی ہو لیکن مارا ہو اس کو بھی ہم دیتے ہیں شادی کا شادی کا سب کو دیتے ہیں راشن کا صرف بیوہ جات کو دیتے ہیں جی ماشاءاللہ میرے ساتھ مجود تھے حاجی خوشی محمد یہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ دن دگنی اور رات چگنی جو ترقی کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا جو میرے ساتھ کاروبار کرتا ہے میں اس کو بہت زیادہ صلاح دیتا ہوں کیمرامین ٹیم کے ساتھ رانہ شہزاد کیسر آن نیوز بیورو چیف لاہور جی مانا والا ڈاکوں کے رحم و کرم پہ آئے روز وارداتیں معمول بن گئی چپ کے پولیس جرائم کنٹرول میں مکمل بے بس دکھائی دینے لگی لوگوں نے ڈاکوں کے خوف سے خود کو گھروں میں محصور کر لیا اور نقل مکانی پہ مجبور مانا والا ننکانہ روڈ پہ کیرہ کے رہائشی محنت کش کے ساتھ سر شامد کیتی کی واردات تفصیلات کی مطابق کیرہ کا رہائشی واجد بھٹی جو فیروس وٹوان ایک نیچی مل میں ملاسمت کرتا ہے ڈیوٹی کیلئے گزشتہ شب گھر سے نکلا تو ننکانہ روڈ پہ تین موٹر سائیکل سوار ڈاکوں نے رکا اور قیمتی موبائل اور ہزار روڈ پہ چھن کر فرار اہی علاقہ کا شدید احتجات اس روڈ پہ وارداتیں معمول بن چکی ہیں اہی علاقہ نے ڈی پی او شیخ پورا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے گجا مالا چیمبر الیکشن کمپین روڈ پہ رپورٹ کریں گے شمہ ندیم رانا امیدوار سی کلاس شیخ قیسر گل کا ون یونٹی گروپ کے احساس میں شائعہ ون یونٹی گروپ کے رہنماؤں اگزیکٹیف امیدواروں ایسوسییشنز کے نمائندوں سمیت کاروباری برادری کے بھرپور شرکت سابی چیئرمن زلہ کونسل چوہدری مزر قیوم نہرہ بھی خصوصی طور پر شرک ہوئے اشائعہ سے خطاب کرتے ہوئے قائدین ون یونٹی گروپ اخلاق احمد برد ملک ازیر الحق رانہ شہزاد حفیظ خواجہ زرار قلیم عمر اشرف مغل شیب برد ارفان سحیل برد صدر چیمبر شیخ فیصل ایوب امیدوار برائے صدر ازر اسلام اور دیگر نگائے کے ون یونٹی گروپ بھی کاروباری برادری کی حقیقی ترجمانی کرتا ہے کاروباری برادری نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے مخالفین محض الزامات بہتان تراشی اور بہترین اکربہ پروی کی سیاست کر رہے ہیں اور چیمبر کو خدمت کی بجائے کیچڑ اچھالنے کا کھاڑا بنانا چاہتے ہیں ان کے پاس بیسنگ کمیونٹی کی خدمت کا ایجنڈا اور مسائل کا کوئی حل موجود نہیں مقررین نے مسید کہا ہے کہ ون یونٹی کی سیاست کھلی کتاب کی طرح ہے چیمبر میں طویل ترین خدمات کا ریکارڈ ون یونٹی کے خبر شاہمی کہتے ہیں دونگا بنگا سے ہمارے نمائد آفتاب احمد بہر کی رپورٹ کے مطابق دونگا بنگا میوسیبل کمیٹی دونگا بنگا نے ہائی وے روڈ مین بازار میں تجاوزات ختم نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے پانچ ہزار روپے سے لے کر تین ہزار روپے تک جرمانے آئیت کیے اس موقع پر کچھ دکانداروں نے مضاحمت کی کوشش کی تاہم پولس تانہ دونگا بنگا نے فوری موقع پر پہنچ کر صورتحال کو قابو میں کر لیا ملسیبل کمیٹی کے چیف آفیسل نمان سرور نے بتایا ہے کہ تجاوزات کے خلاف یہ کاروائی شہر کی خوبصورتی اور عوام کی سولت کے لیے ضروری تھی انہوں نے مزید کہا ہے کہ دکانداروں کو پہلے ہی وارننگ دی گئی تھی لیکن انہوں نے تجاوزات ختم کرنے میں ناکامی کا مظاہرہ کیا پولس تانہ دونگا بنگا کے انچارج بتایا کہ مزاہمت کرنے والے دکانداروں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی تاکہ آئندہ کوئی بھی قانون کی خلاف فرضی نہ کرے شہریوں نے ملسیبل کمیٹی اور پولس کی اس کاروائی کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ شہر میں تجاوزات کے خلاف مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے یہ کاروائی شہر کی صفائی اور عوامی راستوں کی بحالی کے لیے ایک اہم قدم ہے جس سے شہریوں کو بہتر سولیات میں اس طرح آئیں گی نیوز ٹوڈیو سے فیوات کے لیے اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز